بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کالج جو دو دار تیس کا پر لیم پر آیا فیزس کا اس میں جو سوالات آئے انکو ہم ڈسکس کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل پینک نہیں کر رہے ہوں گے آپ کی توجہ اپنے اگزام پر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کے پر بہت اچھا ہوگا دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آئیے اپنے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو یہ پہلا ہم سے بڑا آسان سا ہے چیپٹر سکسٹین سے آ رہا ہے ایک سیپٹر ایمپریوٹیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے چیپٹر سکسٹین نے آپ نے پڑھا ہے کہ دوپنگ دو ٹائپ کی ہوتی ہے پی ٹائپ اور ان ٹائپ تو یہاں پر آپ سے ایک سیپٹر ایمپریوٹیز یعنی جس میں ہمیں جو تیار ہوتے ہیں ایلیمنٹ اس میں ہم گروپ فور کے اندر گروپ ثری کے ایلیمنٹ ملاتے ہیں تو نیا آپ کا سیمیکنڈکٹر تیار ہوتا ہے تو ایک سیپٹر وہی بنتا ہے جو گروپ ثری کے ایلیمنٹ کے ساتھ ملائے جائے تو ایلیمنٹ گیلیم یعنی کہ یہ آپ کو دیا ہوا ہے یہ تھرڈ گروپ کے ایلیمنٹ ہیں تو ایلیمنٹ یہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے باقی جو ہے آرچانک انٹی منی گروپ فائیو ہیں جو ڈونر میں آ جائے گا تو ایک سیپٹر کو یاد رکھیں کہ اس کمپی ٹائپ بھی کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ گیلیم یہ ایک سیپٹر ایک سیپٹر پیٹیز ہیں ڈونر کونسی ہوتی ہیں آرچانک انٹی منی تو ہم چلتے ہیں آگے بڑی ایم سی کیو چپٹر مر فورٹین سے آگیا ہے مینٹی فلس ڈینسٹی آپ نے پڑھا ہے بہت آرام سے وہاں پر اور بی کے حالے سے آپ نے اس کا یونٹ پڑھا ہے ٹیسلا تو ٹیسلا ایک ڈرائیو یونٹ ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹیسلا بنا کیسے ہے تو جو فاربلہ ہے ایف اپنڈ کیو وی بھی اس کا رنج کر لیں بی کے لیے تو ایف اپن کیو وی ہو جائے گا تو نیوٹن اور پھر بعد میں اس کو سولف کریں گے تو نیوٹن پر ایمپیر میٹر یہ والا آپ کا کریکٹ ہے باقی تین اوپشن رانگ ہیں کہ یہ ٹیسلا کی ایکویلنٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا ویبر پر میٹر سکوار بھی اس کی ایکویلنٹ ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھیں نیوٹن پر ایمپیر میٹر یہ ٹیسلا کے برابر ہے ہم چلتے ہیں آگے بڑے اگلا ایم سی کی جفٹر الیون سے آگیا ہے اور یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ ایمپسولیٹ مطلق کیلوین میں زیرو ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری فارن ہائٹ میں تو آپ پہلے کیا کریں گے اس کو سیلسیس میں لکھ جائیں گے پھر سیلسیس سے فارن ہائٹ پہ لکھ جائیں گے یہ کنورجن آپ خود کیجئے گا یہ مائنس فور فٹی نائن پائنٹ سمتھنگ آتا ہے تو اس لیے یہ اس کا تھرڈ آپشن جو ہے کریکٹ ہے اس کو آپ خود سولف کیجئے آئی ریپیٹ اگین کیلوین میں زیرو ہے پہلے سیلسیس میں لکھے جائیے مائنس ٹو سیلسیس جائے گا اس کو پھر ڈگری فارن اپنے کروڑی جنالا فارن لگائی ہے تو آپ کا آنسر مائنس فور سکسٹی کے راؤنڈ آ جائے گا ہم چلتے ہیں آگے نیکس ٹائم سیکیو چپٹر سیونٹین سے ہے کہ بلیک بوڈی کے آپ نے لاؤس پڑھے تھے وہاں پر گراف پڑھا تھا بلیک بوڈی کا آپ نے جو کروز دی ہوئی تھی ٹیمپریشن ریڈیشنالی کروز جو کی بنایا تھا ویولیند اور انیڈجی گراف ہم نے تو یہ اس سے متعلق سوال کر رہا ہے آپ سے کہ بلیک بوڈی ریڈیشن کروز میں جب ہم ٹیمپریشن کرتے ہیں تو انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے انیڈجی بڑھ جاتی ہے ڈیکریز ڈیکریز ڈیکریکٹ آنسر کہ جب انٹینسٹی بڑھے گی ٹیمپریشن بڑھے گا تو اس کی ویولیند ڈیکریز ہو جائے گی یہ سکرٹ آنسر اس کو یاد رکھیے ہم چلتے ہیں آگے اگلا امسکر 19 سے آ رہا ہے کہ ون ایم یو یو نویریکل میں آپ نے کنورجن سی کی ہے کہ ون ایم یو میں نائن تھرٹی ون پوائنٹ سکس میکا لیکٹرون وڈ ہوتے ہیں تو یہاں ڈیکریز ڈیکریز پوائنٹ نے اس کو چینج کیا ہوا ہے 9.31 اگر ایک پوائنٹ یہاں لے جائے تو ٹن کیورٹو بڑھ جائے گی اب دوبارہ 6 جائے گی ٹنبل ڈیکریز میکا ہوتا ہے تو یہی سکرٹ آنسر ہے کہ ون ایم یو میں 931 میگا لیکٹرون وڈ ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے چینج کیا ہوا ہے یہاں پر جب آپ پوائنٹ یہاں لائیں گے تو آٹومیٹگ لی یہ پاور سیکس ہو جائے گی اور آپ کا کنورجن جو فاربلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا بڑا اگلا ایمسی کی چپٹر ایٹین سے آگیا ہے تو بڑا یاد رکھیں ایکسریس کیسے بنتی ہیں کہ آپ ہائی کائنٹنگ نرژیو الیکٹرونز کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کے اوپر یعنی اس کو ہٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کے اوپر تو اس سے کائنٹنگ نرژیو کنورڈ ہو جاتی ہے کس میں فوٹونز میں اور ایکسری بنتی ہیں تو یہاں کہا رہے ہیں کہ جو ایکسری کر ریورس ہے یعنی کہ انورس پروسیس کون سے پک کریں گے تو فوٹویوٹریفیکٹ آیا گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اوپر سے فوٹونز آتے ہیں اور پھر جب وہ میڈل پر سٹرائیک کرتے ہیں پلیٹ پر تو وہاں سے الیکٹرون ایمیٹ ہوتے ہیں فوٹون کے جانے سے الیکٹرون نکلنا فوٹویوٹریفیکٹ الیکٹرون کے جانے سے فوٹون نکلنا ایکسریس کی پروڈکشن تو ایکس اور فوٹویوٹریفیکٹ دوس کے انورس ہیں اس کو یاد رکھیے چلتے ہیں آگے نیکسٹ ایمسی کی چپٹر فورٹین سے آ رہا ہے اور یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم پروڈکٹ بنائیں نمبر آف ٹنس کا اور فلکس کا یعنی کہ نمبر آف ٹنس کا آف کروٹل N سے شو کرتے ہیں اور فلکس کا آف فائی سے شو کرتے ہیں تو N into 5 کا جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو کیا کونٹی دے گا تو یاد رکھیں فلکس رنسٹی تو یہ بھی ہے میڈی فلکس رنسٹی ہے یہ لیکن یہ کلائے گا فلکس لنکیج اس کو یاد رکھنا ہے کہ N into delta 5 is equal to فلکس لنکیج یعنی کہ یہ ایک ٹرم ہے جو بک میں دی گئی ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ فلکس اور نمبر آف ٹنس کا پروڈکٹ فلکس لنکیج کہلاتا ہے چلتے ہیں آگے بیٹ اگلا ایم سی کی جپٹرہ سیونٹین سے آگیا ہے کامٹن ایف اگر آپ نے پڑھا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ جب کولیجن ہوتا ہے الاسٹک کولیجن کس کا فوٹون کا الیکٹرون کا تو اس کی ریلڈ میں جو فوٹون سکیٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ویولیند بڑھ جاتی ہے اسی گھم کہتے ہیں کامٹن شیفٹ تو یہاں پر جب فوٹون سٹرائک کرے گا الیکٹرون سے تو اس کی فرکوینسی کم ہو جاتی ہے انرڈجی کم ہو جاتی ہے لیکن لیمڈا اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کیٹرنگ کے بعد جو فوٹون جا رہا ہے اس کی ویولیند میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے سیکنڈ آفشن is the correct answer چلتے ہیں آگے بیڈے اگلا سوال چپٹر سیونٹین سے آگیا سٹارٹ کا ٹاپک ہے اس کا یہ گلیلیند ٹرانسفورمیشن جو انہیں سپیشل تیوری سے پہلے پڑھا ہے گلیلیند ٹرانسفورمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ کس پر اپلیکیبل ہے تو یاد رکھیں یہ لگتا ہے صرف انرڈجیل فریم پر یا ایسے فریم جو رکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپشن میں انرڈجیل میں نہیں دیا ہوا ہے تو اسٹیشنری فریم پر لگ سکتا ہے گلیلیند ٹرانسفورمیشن اپلائے ہوتی ہے جو رکے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر یونیو فارمول آسٹی سے موف کر رہے ہوتے ہیں اگلی ایم سوگی چپٹر آپ کا نائنٹین سے آگیا ہے جس میں فیجن کے بعد آپ نے پڑھا ہے بریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو کریٹیکل مات سے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ فیجن اور لانگ ٹائم چلے تو اس کے لئے یہاں پر ایک پروسیس ہے بریڈنگ جو کہ بریڈر رییکٹر میں کیا جاتا ہے جو وہاں پر پوچھ رہے ہیں بریڈر رییکٹر میں ہوتا کیا ہے کہ فیضائل بنایا جاتا ہے نون فیضائل کو فیضائل میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ آل آپشن کریٹ ہے کہ نائنٹی ٹو یونیوم ٹو تھرٹی ایٹ کو کنورٹ کریں گے نائنٹی ٹو پلونیوم ٹو تھرٹی نائن میں تو اس کو یاد رکھنا ہے بریڈر رییکٹر سے ریلیٹڈ یہ ایم سکی بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھئے کہ اس میں کنورجن ہوتی ہے یہ فیضائل نہیں ہوتا ہے اس کو فیضائل بنانے کے لئے پلونیوم آئے جاتا ہے تاکہ یہ سسٹینیبل فیضائل رییکشن کرائے بیٹے اگلی ایم سکی بڑا ایم سکی بڑا ایم سے آ گیا ہے بہت ہوسان سا ہے ایکیوپیڈینشل سر فیسز آپ نے پڑا ہے جس میں آپ چارچ کو چلاتے رہتے ہیں تو اس میں ورڈن زیرو رہتا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ آ گیا ہے کہ جب ہم کسی پولٹیز ٹیسٹ چارٹ کو موفک کراتے ہیں ون پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں ایکیوپیڈینشل سر فیسز میں زیرو آئے گا ایک ویڈینشل سرفیس سے ہی آ رکھیں ورڈن کیا ہوتا ہے زیرو بیڈے یہ ایم سے چاپٹر ٹویل سے آ گیا ہے کہ نیچے دیوے میں چار یونٹس کونسے انڈا الیکٹرک انڈنسٹری کا نہیں ہو سکتا آرام سے اس کو دیکھیں اب آپ نے پڑھا الیکٹرک انڈنسٹری کے فورڈز پر یونٹ چارٹ تو نیوٹن پر کولم تو اس کا جو لگا ہے ایسے بھی اپاون ڈی فارملا پڑھا ہے تو وولڈ پر میٹر بھی ہے اور یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس لیے لاسٹ آپشن جول پر کولم ورکا پانچارٹ یہ وولٹیج کا یونٹ ہے وولڈ بنایا گا یہ تو یہ انڈنسٹری نہیں ہوگا یہ ایسا کریٹ آنسر بیٹا گلائیم سے کی چپٹر ففٹین سے آ گیا ہے ایوو میٹر نام سے ہی لگ رہا ہے کہ ایمپیئر وولڈ اوہم تینوں کو جو میجر کرے گا وہ انسٹریمنٹ کیا کلائے گا تو ایوو میٹر کرنٹ کو بھی ریٹ کرتا ہے وولٹیج کو ریٹ کرتا ہے ریسٹریٹ کو ریٹ کرتا ہے اس لیے آل آف دیم ایوو میٹر کے لیے کرریکٹ آنسر ہے اس کو یاد رکھیے بیٹے گلائیم سے بڑا آسان سا ہے کہ وارٹ انٹو سیکنڈ یعنی کہ پاور کا یونٹ ہوتا ہے وارٹ اور ٹائم کا سیکنڈ تو وارٹ انٹو سیکنڈ پاور انٹو ٹائم تو یہ کس کی ایکوال ہوگا تو ون جول کی ایکوال ہوگا نہیں ہے ایسا ہی یونٹ آئیو میں اوپر کہ ورک اپ آن ٹائم کیا ہوتا ہے پاور تو ٹائم انٹو پاور کیا ہو جائے گا ورک تو ون جول is the correct answer اگلے سال چپٹر فورٹین سے آ رہا ہے اس کا تعلق سیلف انڈکٹن سے ہے کہ نون انڈکٹیو وائنڈنگ جو ہم یوز کرتے ہیں سرکٹس میں اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے وہ کیا کم کر رہی ہوتی ہیں تو سیلف انڈکشن کی فنوامنا کو کم کر رہی ہوتی ہیں ان کو منیمائز کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں سیلف انڈکشن نہ ہو نون انڈکٹیو وائنڈنگ استعمال کی جاتی ہیں منیمائز the effect of self انڈکٹنس in a coil بڑا ایکویسن چپٹر ایلیون سے آ گیا ہے جو اپنے اپلیکیشن پڑھیں تھی فصلہ کے چار پروسیس اس میں سے ایک پروسیس تھا پروسیس تو اس کو اگر یاد کریں ذہن میں آپ تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ اوپر سے پریشر کم کرتے ہیں پسٹن پر سے تو اب وہ جو ہیٹ پہلے سسٹم موجود ہے وہ اس کی بحاف پر صورتا سا ورک کرتا ہے پسٹن کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور خود کوڑ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ایکسپینشن ہونے کے بعد ٹیمپریٹی کا ڈروپ ہو جانا یہ پروسیس کلاتا ہے ایڈیابیٹک پروسیس کس میں ہم نیچے سے کوئی ہیٹ نہیں دیتے بلکہ سسٹم اپنی پچھلی انرجی کی بنیاد پر ورک کر کر اوپر جاتا ہے اور اپنے اکھول کر لیتا ہے تو گیس ایکسپینڈ ہو گئی ٹیمپریٹی ڈروپ ہو گیا پروسیس کونسا ہوگا ایڈیابیٹک یہاں پی آ رکھیں کہ آئیسو تھرمل آئیسو کورک تو ہو ہی نہیں سکتے میں ہم ٹیمپریٹی دیتے رہتے ہیں ہیٹ دیتے رہتے ہیں آئیسو کورک میں ہم ورک کرتے ہی نہیں ہے آئیسو بیرک میں تذکرہ ورڈن کا جہاں نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں اس کو اگنال کر دیا ایڈیابیٹک پروسیس دا کریکٹ آنسر چیپٹر ایلیون سے بڑا سانسے گوشن آئے کہ مونو ٹومی گیس میں سی وی کی ویلیو اگر 3.2 آر ہے تو بتائیے سی پی کی ویلیو کیا ہوگی فارملہ سب کو یاد ہے سی پی مانس سی وی اکل ٹو آر مانس سی وی اگر جائے گا پلس سی وی 3.2 آر پلس آر ایلسے ملیں گے تو 5.2 آر یہ سی پی کے لئے کریکٹ آنسر ہے اس کو یاد رہیے الحمدللہ رب العالمین میرے بیٹے میں نے آدم جی کالیج کے جو ایم سی کیوز آئے پر مدار تھی اس میں اس کو آپ کے سامنے سولف کیا اور کوشش یہی ہے کہ سترہ نمبر جو آپ کے ہیں میں سب میکسیوم مارکس گین کریں ایفرٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورچن آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چلنا ہوگا آگے کہ یہ غلط نہ ہو جائیں ایک ایک مارکس بہت کروشل ہے سترہ نمبر سے میکسیوم آف کے صحیح ہونے چاہیے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی افرٹ کیجئے مورڈ ٹو کم ہو فور دا بیسٹ اس پرکی سے فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین آسر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ